آدمہ اور پرماتپا کا ملاز ہوتا ہے اور آپ میزک سے جڑ گئے تو یہ مانگی جللہ آپ بھگوان سے جڑ گئے اور دوسرا ہیلتھ میں خوش رہنے کے لیے سنگیت سے اگر انسان جڑ جائے تو کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں یہ میں اس کا پرتیکش ادھارہ رہوں میرے کو ڈائیبیڈیز تھی بلڈ پریشر تھا لیکن پچھلے پانچ سات سال سے میرے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ڈائیبیڈیز میرے کو کب ہوئی اور کب چلے گئی بلڈ پریشر کب ہوا اور کب چلا گیا دو دھائی سال تو کورونا نے لے لیے یہ سب کے لیے پورا بڑھ اس سے پرتاڑی ترہا ہم بھی پرتاڑی ترہے آپ نکلنا چاہو تو نکلنی پاس جات سکتے تھے آپ شو کرنا چاہو تو پرمیشن نہیں تھی آج سرکار نے شو کرنے کی پرمیشن دی میرے شو تو ویسے ہوتے ہی رہتے ہیں میں آپ کے بلد رہتا ہوں کہ میں کسی بھی شو میں کسی بھی وقتی سے پیسے نہیں لیتا ہوں اور نہ ہوتلنگ لیتا ہوں نہ بکل رہتا ہوں نہ آنے جانے کی فلائٹ کے ٹکٹ لیتا ہوں یہ میرا شو کیا کام ہے میں شو پورا کر رہا ہوں اسی میں میرے کو خوشی ملتی ہے اسی میں میرے کو بہت ماجہ آتا ہے تو آپ نے کہا کہ جو گانا ہے اس میں کافی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو کسی بیماری سے بھولو گئے گانے کو کس طرح دیکھتے اور کیا لگتا ہے ہر کسی کے اندر سیدھا صحیح گانا سیدھا میڈیسن ہے اور اس میڈیسن کا اچھے گروہ سے اگر سیکھتے ہو آپ اچھا گروہ ہی شکشہ دیتا ہے میرے گروہ یہ ہے بھاوڈیو جی جیپوروالا آئیے بھی آئیے اب ادھر آجا یہ ہیمند بھائی صاحب ہے ہیمند گمگاندی جی جو کی میرے کو سنگیت کی دیون سے سیکھشہ دیئے ہیں ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ بھی سنگیت میں برسوں سے جڑے ہوئے ہیں اور سنگیت میں خوش رہتی دنیا ہی ہے لیکن اس کا وہ ہی جان سکتا ہے جس کو سچا گروہ ملے ماندار گروہ ملے اور جو سر راگ تحال دھنگ سے سکھا سکے تو ہی یہ میڈیسن کا کام کرتی ہے نہیں تو ماشاءاللہ میرے کو معالم نہیں ہے کیونکہ میرے کو تو سچا گروہ ملا ہے میں سکھا ہوں غلط کا کیا ہو سکتا یہ تو سوچ سکتے ہیں میرے گروہ جی بتا سکتے ہیں لیکن میرے کو اتنا معلوم ہے کہ میرے کو سچا گروہ اچھے گروہ ہمن بیہ میں میرے کو سکھاتے ہیں بھائی صاحب بھی سکھاتے ہیں بھائی صاحب بھی سنگیت سے برسوں کے ساتھ جڑے ہوئے نیتین شنکر نام ہے ان کا یہ بھی بڑے بڑے گروپوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے شو کرتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے ایسا ہے ہر پڑاؤں میں کوئی نو کوئی سپورٹر ہوتا ہے تو میرے ایک دوست ہیں انہوں نے دوست نے میرے کو بہت سپورٹ کیا تو میں ہر اسٹیشو میں بنے چاہے دشون جمانہ ہمارا سلامت رہے دوستانہ ہمارا یہ میرے کو دل کو چھوٹا ہے روز کبھی ایک دو بار تو بھنگناہ لیتا ہی ہے کیونکہ دوستی ہی ہے کنہوں نے اپنے کو آگے پڑھایا ہے اور ہم آگے پڑھیں سنگیت کے لیے آپ سمجھ سے نکال لے کے اور جو ڈور میں آپ کا اشتوڈیو ہے اور دوسری بار کی آپ کے بیڑے ایسکوڈے پڑھیں دلامانی صاحب ہوتی بھی آپ کے سب سے اسے سکھتا ہے تو یہ سیکھنے کے لیے جو سمجھ بھی کرنا سیکھنا بھی پستو بھی دے کام چوری کرو تو سمجھ نہیں ہوتا ہے کام میں امانداری سے کرتے رہو سب کچھ سمجھ نکلے گا آج سنگیت کے لیے بھی نکلے گا فیملی کے لیے بھی نکلے گا ویاپار ویبسائی کے لیے بھی نکلے گا کوئی بھی جو کام چور ہوتا ہے نا اس سے پوچھو کیسے ہو کیا چل رہا ہے بولے بہت بیزی ہو یہ کام چوری کی نشانی ہے اور صحیح وقتی کی ہاں بھائی صاحب ٹائم نکالتے وہ نکالنا ہی چھئے سنگیت میں سمجھ نکالو گے تو ہی تو ہیلتی رہو گے ہیلتی اگر آپ کی ہیلتی نہیں ہے تو پھر بچا گیا جیون کے اندر سب پیسہ بیکار ہے ہاں ایک الپم آرہا ہے چھے گانوں کا جلدی نہیں اس میں الگ الگ ٹریک پہ پیار کے گیتیں سوپی ہے الگ الگ پنجابی ہے ایک 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 آدھ گانا بیہاری ہے اس طریقے سے الگ الگ چھے گانیں چھے ہیں جلدی ہم ایک دو مینے کے اندر وہ ایک دو مینے کے اندر سب پھر بہت مہنتی ہیں اور بہت بیشت بیاکتی ہیں یہ پھر بھی گانے کا جنون ہے وہ ایسا ہے کہ یہ گانے کے لیے صبح چار بجے اٹھ کر ریاست کرتے ہیں جو آج کی تاریخ میں بہت کم لوگ شاید کر پائیں گے صبح چار بجے اٹھ کر یہ ریاست کرتے ہیں اور جو راستہ ان کو میں نے بتایا ہے اور اس راستے پر یہ بلکل لگاتا ہے ریاست کرتے رہے ہیں ابھی بیچ میں کیونکہ دو اٹھائی سال سے کوویڈ کا ٹائم تھا تو وہ مللہ جللہ زورہ مشکل تھا اور آن لائن میں بہت سال نوائنسز رہ جاتے ہیں تو آن لائن میں بہت کچھ نہیں سکھایا جا سکتا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا ریاست جو ہے وہ جاری رکھا اور ہیمند ان کو بیاز کرواتے ہیں ان کو ہیمند بھی سکھاتے ہیں اور ہیمند ان کے ساتھ ان دور ہی رہتے ہیں تو ٹائم مینج کرنا بہت امپورٹن ہے انہوں نے ٹائم مینج کیا ہے بیاز کرتے ہیں اور سٹیج پر بڑے دبنگ طریقے سے گاتے ہیں جو آپ لوگوں نے ابھی سنائی ہی ہوگا اور ان کا جو پریم ہے سنگیت کا وہ بہت بڑا بلکشن ہے اور ایسا پریم بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے میں ایسا کہ ہوں گا کہ یہ شاید اب اپنے بزنس کی طرف بلکل بھی سمرپت نہیں ہے پوری طرح سے گانے پر ہی سمرپت ہیں اور گانے کو ہی اپنا پورا سمیں دیتے ہیں اور یہ اپنا بھوک یا سب کچھ بھول جاتے ہیں ریاست کے بیچے اور لگوگ ان کو میں نے جو جو دیا ہے ریاست کا جو ایک پورا پاٹن اس میں قریب چار گھنٹے لگتے ہیں اور چار گھنٹی کا ریاست یہ لگتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے بہت کم لوگ اتنی شددت سے اور اتنی محنت سے ریاست کفاتے ہیں ایمان جی ان گھوڑ بھی جو شکو بھی ہوئے جی روز دل گھانے کی گھوڑ ہوتے ہیں اوشتہ پسکین ویڈیو ہوتا ہے جی موکی پاپ کا ڈپکی ہے اور نئی 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 روزتہ بھی کائی کا ہے تو وہ کس طرح سے روز دل گھانے کی ریکارڈیو اور ویڈیو ہونا ہے ان کا ٹریک ہم روز بناتے ہیں اور یہ پورا ٹائم دیتے ہیں اور نئی نئی سنگر آتی ہیں ہمارے بومبیس آتے ہیں ہر شہر چاہتے ہیں اور ہر گانا روز ایک ایک گانا ہم ریلیز کرتے ہیں اور کشور بھائی پچھلے پانچ سالوں سے لوگ ڈاؤن میں بھی ریلیز کیا گا تو ایسا کبھی ایک بریک بھی نہیں ہوا ہے اتنے سنگیت پریمی ہیں اور سب کو چاہنے والے ہیں سنگیت کو اور انہی کی میند ہے ہم تو ان کو ایک سپورٹ کرتے ہیں اور بزنس کے ساتھ ساتھ یہ پورا دھیان سنگیت میں بھی دیتے ہیں اور ایسا کبھی دن نہیں ہے جب یہ ریاز نہیں کرتے ہیں اور ایسا کبھی دن آیا نہیں کہ گانا ریلیز نہیں ہو ہی تو میں ہندو میں آیا تھا ان سے میننے کے لئے ایک بار انہوں نے اینوائٹ کیا تھا وہ بہت ہی اچھا ویلکم کیا انہوں نے اور ہم لوگ بہت اچھے درشن بھی ہوئے پھران کے وہاں پر اور ابھی آج میں ان کا پروگرام دیکھنے کے لئے آیا ہوں اور میں نے ابھی دو ہی گانے سنے آپ کو سچ باتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں کہ اچھا گاتے ہیں لیکن کجور بھائی میں مجھے ایسا دگا کہ اچھا تو ٹھیک ہے لیکن وہ سچا گاتے ہیں جو گاتے ہیں وہ دل سے گاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سنے وہ دل سے گاتے ہیں اور میوزک کی طرح مطلب میوزک کی طرف ان کا جو پیشن ہے وہ دیکھ کے میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ وہاں سے دور سے یہاں بومبے آکے اتنے لوگوں کو انٹرٹین کرنا یہ موسیشنز کے لیے ہماری سنگلز کے لیے ایک بلتا ہے نا ایک انہ جادہ کا کام کریں آپ کیا کہنا چاہئے کہ آپ نے سارے لوگوں کو موسیل سکھا دے گا اپنی سوچ آپ کے سامنے کس طرح ان کو دیکھتے ہیں اور کس طرح کا ایکسپیرنس ان کے ساتھ ہوتا ہے کس طرح سے وہ کیم کی طرف پسس پڑتے ہیں یہ صبح ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یہ بلاتے ہیں وہاں پہ یہ ریاض کرتے ہیں پھر گانے کا ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر آج گانا یہ ریلیس ہو رہا ہے آج یہ ریلیس کرتے ہیں وہاں کے موسیشن ہے تو ہمارے ساتھ جاتے ہیں پانچ سالوں سے اور ہر گانا ایک ایک ہم ریلیس کرتے ہیں اور ان کا پیشن تو اتنا ہے کہ یہ ہمیشہ گانے میں ہی رہتے ہیں ساتھ ساتھ بزنس بھی سمالتے ہیں اور ٹائم دینا ان سے سکھنا چاہیے کمیزو کو کیسے ٹائم دیتے ہیں تو یہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ سیکھتے وقت اگدم بچے کی طرح بن جاتے ہیں اسے بارک سیکھتا ہے ویسے سیکھتے ہیں اور بڑے یعنی ایک چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں کوئی چیز اگر بتائی ہے تو اس پلٹے کو بس کرتے رہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور وہی چیز ہے اس ویدے سے ہی آج یہاں اس مقام پہ پہنچوں ہوں اسٹیج پر اتنی دیر تک چار گھنٹے لگاتار کا سکتے ہیں تو کسیور جی آپ سبے کی سام سے کتنا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں گالے کی طرف سنکیٹ کی طرف کیا لگتا ہے کتنی طرح بدلاؤ اور کیا کچھ نیا پر دیکھنے پر ہو جائے دیکھئے سادھنا پوجہ کرتے جاؤ پھل کی چندہ نہیں کرنا چھئے اور جس نے پھل کی چندہ کری وہ آگے بڑھ نہیں سکتا بس کرتے جاؤ بڑھتے جاؤ باقی جو مالک کرے گا وہ منجور ہے اور سب کو منجور ہوتا ہے آج رادے ماں بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں موسٹر پر کس طرح سے رادے ماں سنگیر کی طرح رادے ماں میری گرو ماں ہے میں برسوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوں میرے ان کے پرتیش ردہ ہے میں دل سے دیوی ماں ہے میری میں سب کچھ مانتا ہوں اور برسوں سے جڑا ہوں جب بھی کوئی سکھ دکھ ہوتا ہے ایک بار پوچھ لیتا ہوں میرا سکھ دکھ اپنے آب دور ہو جاتا ہے یہ میرا ماننا ہے ایک لائے چاہو گے کہ اگر آپ گروہ مرادے میڈیا کے سامنے گروہ کیا آپ رہے گا آپ کی گروہ کے ساتھ سب لوں سب لوں سب لوں ککرون سجنی آئین بالم ککرون سجنی آئے نبالم کوج رہی ہے پیا پردیزی اکیاں آئے نبالم ککرون سجنی آئے نبالم ککرون سجنی آئے نبالم ککرون سجنی آئے نبالم ککرون سجنی آئے نبال ککرون سجنی مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی مان رکھا ہے اور لوگوں کو روزگاری دینے کا کام شروع کر دیا ہے اس شوگ کے بعد ان کے کافی سارے شوگز ہونے والے ہیں Thank you Thank you very much Thank you ایتنے اچھے سوشل ورکر ہے اور سنگیت کی بہت پریمی ہے وہ اور جتنے بھی سنگیت گایان وادن میں جتنے لوگ ہیں سب کو بہت پیار کرتے ہیں اور یہ سنگیت کی پجاری اب بول سکتے ہیں اور اس بیری گریٹ بزنسمن اور میں بہت تھنکفل ہوں کہ میں اس پروگرام کا ایک پارٹ بنی ہوں سو تھنکیو کشور جی اور پوری ٹیم سب کو بہت بہت پیار کرتے ہیں رانی جی کوئی ایک لائن اگر آپ کو گنا دیا میرا اپنا ایک سوگ ہے میں وہ گنگناتی ہوں جو کافی انسٹاگرام ریلز بغیر بھی کاریبن کاریبن لازمینے جب دیکھا جا تو نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو تھاؤوزن کے اوپر ہو گیا تھا تو وہ گانا میں تھوڑا سا گاتے سی سی سیڈ سوگ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے سیڈ سنگ پسند کرتے ہیں بہت سارے نہیں کرتے بار میں پورسنیلی سٹیج میں فارس سوگ پرفارم کرتی ہوں زیادہ اور میرے جو بھی گانے ہیٹ ہوئے ہیں وہ یا تو رومانٹک ہوئے ہیں یا تو سیڈ رومانٹک سانگ سو یہ میرا جانر ہے میں زیادہ رومانٹک اور سیڈ رومانٹک گاتی ہوں مینلی پر میرے کافی سارے گانے جو ہے ڈانس میں بھی ہے جیسے اللہ شب پیار ویار مووی میں میرا ایک سانگ ہے بہت اچھا چلا کنال گانجاولا کے ساتھ وہ بھی مور دن ون فیفٹی ملین ہے یوٹیوب یوٹیوب میں تی سیریز سے ریلیز ہوا تھا سو گائیز ابھی میں اپنا ایک سانگ گانا چاہتی ہو جو پلانٹن پروڈکشن سے ریلیز ہے دل توڑنا ہی تھا تو دل سے لگایا کیوں نہ عشق نبھانا تھا تو عشق سکھایا کیوں تیرے بنا جینا سزا لگے دینی تھی نفرت ہی تو اپنا بنایا کیوں دل توڑنا ہی تھا تو